جائے گردیو چار مارچ سن دو ہزار تین صبح گروہ مراج کی عصیم کرپا سے دکھائی دیا کہ ایک ویسال میدان میں آتی سندر سین سینری شن شن میں بدل رہی ہے جن کا ورنن کرنا اسمبو ہے اس کے بعد یہ سینرییاں بند ہو گئی اور میدان کے بائیں طرف انگوروں کے گچھوں کے گچھے ان سے میدان سو بھائی مان ہو گیا انگوروں کے گچھے جھاڑو کی پتلی سینکوں پر لٹک رہے تھے ان کی کوئی بیل نہیں تھی یہ سبھی گچھے ادھر میں لٹک رہے تھے جمین سے ان کا کوئی سمند نہیں تھا انگوروں کا رنگ کھاکی رنگ کا تھا اتنے ساپ دکھائی دے رہے تھے کہ ایک ایک انگور کو گن سکتے تھے انگوروں کے گچھوں کی طرف روسنی تھی یا یہ کہیں کہ روسنی کے انگور تھے وہ کیا تھے اسے تو گروہ مہراج جانے پر میں نے ایک عصار ماتر میں آپ کو بتایا ہے چتر میں دکھانے کی کوشش کی ہے گروہ مہراج کی عصیم کرپا سے دھیان میں کنٹلو و جن کے انگوروں کو دیکھا ہے ہی داتا آپ کی بڑی دیا ہے آپ کی مایہ اپرم پار ہے کنٹلو و جن کے گچھے پتلی سینکوں پر ادھر میں لٹک رہے ہیں جو یہ انگوروں کا سین تھا اتی بھی چتر تھا اُدھر اسی پرکار کی روسنی تھی جس پرکار کے پکے انگور لگے تھے ان انگوروں کے گچھے کےول ایک یا ڈیڑھ سوت موٹی ڈالی پر ہی لٹک رہے تھے اور گچھے کنٹلوں کے حساب میں لگے تھے اتی بھی چتر وہ سین تھا سیر کے اوپر بھی وہی سین تھا جو سامنے تھا وہی اوپر تھا ایک ایک انگور کی ڈالی کو گن سکتے تھے پھر کچھ سمیں بعد وہ سین سماپت ہو گیا اور دوسرے سین چالو ہو گئے جو اے ورننیے تھے پانچ مارچ کی دوپر میں دھیان میں گروہ مہراج کی دیا سے دکھائی دیا کہ ایک ویسال جنگل ہے اس میں ٹوٹی پوٹی زمین دکھائی دے رہی تھی پھر اس میں کچھ سندر سندر مکان بن گئے پھر مکانوں کے سین آلوپ ہو گئے اور دوسرے دوسرے سین بڑی تیجی سے شن شن میں بدلتے رہے کافی دیر تک میں انہیں دیکھتا رہا پھر دیراتو سے فون آنے کے کارن مجھے اٹھنا پڑا چھ مارچ کو صبح دھیان میں پرم پجے گروہ مہراج کی اسیم کرپا سے دیکھا کہ ایک ویسال ون ہے کہیں کہیں ٹوٹی پھوٹی زمین ہے بعد میں گروہ مہراج کی دیاز سے دیکھا کہ پورا ون باغ بگیچے کی سکل میں بدل گیا اور شن شن میں سین بدلنے لگے کبھی ایک ایک فٹ کے پودھے کبھی اس سے بڑے بڑے ہو جائیں اور کبھی بہت چھوٹے ان پر اتیان چھوٹے پیلے پھول کھل اٹھیں کبھی بڑے بڑے گگن چمبی ورقش ہو جائیں اور کبھی چھوٹے پیلے پھول بن جائیں ان کے پتے اتیر رمڈیاں تھے کبھی کبھی چھوٹے بڑے ورقشوں کے سین عدل بدل ہو رہے تھے اور یہ سب ایک شن ماتر میں ہو رہا تھا سین کے اوپر بھی یہی سین چل رہا تھا سیر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سامنے بھی وہی سین اور اوپر بھی وہی سین ایک ساتھ یہ دکھائی دے رہی تھے یہ سب گروہ محراج کی عصم کرپا ہونے پر دکھائی دیتا ہے آنکھ جب اُلڑ جاتی ہے تب پھر سیر کے اوپر کے سین بھی بغیر ہلے ڈُلے اور بغیر سیر اوپر کی سب کچھ دکھائی دیتا ہے ایسا دو چار بار پہلے بھی ہو چکا تھا پر اب کے جب سیر کے اوپر کا نجارہ دکھائی دیا تو یاد آیا کہ ایک بار پرم پجیے گروہ محراج نے سسنگ میں فرمایا تھا کہ جب آنکھ اُلڑتی ہے تو اوپر کا بھی سب دکھائی دیتا ہے میں نے مالک کے فرمانے پر ان آنکھوں کو کئی بار اوپر نیچے کیا پر کچھ ہاتھ نہیں لگا ہاتھ کیسے لگتا چیز تو کچھ اور تھی ایسے ہاتھ نہیں لگ سکتی یہ تو ان کی موج مرجی ہے اپنی محنت سے کچھ نہیں ہو سکتا ایک بات میں بتا دوں کہ دھیان میں آنکھوں پر کوئی دباؤ یا جور نہیں دینا چاہیے جیسے سوتے وقت آنکھیں بند کرتے ہو اسی پرکار آنکھوں کو نورمل رکھنا چاہیے دکھانے والے گروہ محراج اپنے آپ دکھائیں گے اپنے سے ایک کن یعنی واسطوں میں ایک کن ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو میں یہ لکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ نہ تو کسی کتاب کی نقل ہے اور نہ کسی کی بتائی ہوئی بات ہے جو گروہ محراج دکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں اس سمدر کا ایک کن بھی تو میں یہاں نہیں لکھ پا رہا ہوں اس کے بعد ون کے ایک کونے سے روستنی آتی رہی اور بند ہوتی رہی اور سین پر سین شن شن میں بدلتے رہے سامنے اور سر کے اوپر ایک ہی پرکار کے سین چل رہے تھے جو ورنن میں آ ہی نہیں سکتے میں ان کو صبح سوا سات بجے سے پونے نو بجے تک لگا تار دیکھتا رہا ساتھ میں انابی مہاپربو کی عسیم دیا کرپا سے سر کے بیچوں بیچ گھنٹے کی مدھور آواز آتی رہی کیسا تھا وہ مدھورم سہاونا سمیں جرہ سوچو یہاں یا سورگ ویکنٹ میں کیا رکھا ہے جب ایک بڑی گھنٹے کی آواز سمرن چالو کرتے ہی چالو ہو جاتی ہے اور وہ کان سے نہیں سنتی سر کے بیچوں بیچ ہوتی ہے وہ بھی مچائی پر بہت اونچے لیکن سنتی ہے سر کے بیچ میں اور سب پتہ لگتا رہتا ہے یہ ہے گروہ مہراج کی ودھیا کا کمال اے داتا آپ اپنے نکرشت جیووں پر بھی کتنے دیالو ہیں آپ کی دیا کا کوئی وارا پارا نہیں آپ کا گنگان کرنا کسی کے بوتے کی بات نہیں ہے اے داتا میں پاپی ہوں میرے گناہوں کو شما کرنا اے داتا میں نیچ اور نکرشت ہوں مجھے دیا کی بکشا دے دینا پانس تاریخ کی دوپہر گروہ مہراج کی دیا سے دھیان میں دیکھا کہ ایک وسال جنگل ہے اس میں جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی جمین نظر آ رہی تھی پھر اس میں کچھ سندر سندر مکان بن گئے پھر مکانوں کے سین آلوف ہو گئے اور دوسرے دوسرے سین بڑی تیجی سے بدلتے رہے جنہیں میں دیکھتا رہا لیکن ان سینوں کا ورنن نہیں کیا جا سکتا پھر دیراتو سے فون آ گیا اور مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا ان سینوں کو میں دوپہر ساڑھے بارے بجے سے ایک بج کر پچیس منٹ تک بڑا بر دیکھتا رہا زائے گردے